بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہمیت کے بہت اہم سوالات سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو سوالات ہیں دوستو ہر ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو وزٹر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ میری معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو چلتے ہیں سوالوں کی طرف ہمارا پہلا سوال ہے The ages of جنائد and tahir are in ratio تین ریشو پانچ After 9 years The ratio of their ages will be تین ریشو چار The current age of جنائد اب وہ کہتا ہے جنائد اور tahir کی ages کی جو ریشو ہے وہ ہے تین ریشو پانچ 9 سال کے بعد جو ان کی ریشو بنے گی وہ بنے گی تین ریشو چار اب وہ آگے پوچھتا ہے کہ جنائد کی کرنٹ یعنی مجودہ age کتنی ہے اب ہم اس کو سال کرتے ہیں بعد میں اس کا جواب دیں گے اب دیکھیں ہم فرض کا لیتے ہیں جنائد کی ہے تین ایکس عمر tahir کی ہے پانچ ایکس آگے وہ کہہ رہا ہے 9 سال کے بعد جو ریشو بنے گی وہ بنے گی تین ریشو چار جنائد کی مجودہ عمر ہے تین ایکس تو اس میں ہم 9 سال پلس کریں گے 9 سال کے بعد ہم اس میں 9 پلس کریں گے اگر پہلے ہوتا تو منس کرتے ہیں 9 سال کے بعد کا کہا ہے اس نے تو ہم تین ایکس پلس 9 آگے وہ ریشو کا کہہ رہے ہیں ہم یہاں لگائیں گے ریشو اسی طرح تہر کی یہ جہا ہے پانچ ایکس پلس 9 اور پروپورشن وہ ریشو جو ہے ہم کی تین ریشو چار ہے اب ہم اس کو دیں گے اس سے جاتے اور اس کو دیں گے اس سے اب دیکھیں چار جاتے تین ایکس پلس نو اب دیکھیں چار جاتے تین ایکس یہ ہوتا ہے بارہ ایکس پلس نو جانتے چھتیس is equal to تین جب پانچ یہ ہوتا ہے پندرہ ایکس پلس تین جب نو یہ ہوتا ہے ستائیس تین ضراب پانچ یہ آئیں گے پندرہ ایکس اسی طرح تین ضراب نو یہ ہوتے ہیں ستائیس پلاس ستائیس اب دیکھیں یہ جہاں جمع کا اس سیٹ پہ جائے گا مینس کا بان جائے گے اسی طرح ستائیس جہاں پلاس کا اس سیٹ پہ آئے گا مینس کا بان جائے گا اب دیکھیں چھتیس ایکس سوری چھتیس مینس اس سیٹ پہ آئے گا یہ مینس کا ہو جائے گا چھتائیس اس ایکوال ٹو پندرہ ایکس مینس بارہ ایکس اب دیکھیں یہاں سے چھتیس سے جب چھتائیس جاتے ہیں تو ہمارے جواب بتا ہے نو اس ایکوال ٹو یہ پندرہ یہ بارہ ہیں تو یہ ہمارے جواب ہے گا تین ایکس اب ہم سواد کو تین پہ تقسیم کر دیتے ہیں تین تین تو یہ سے کینسل اس کا جواب آئے گا تین ایکس کی جو ویلیو ہے دوستو وہ ہے تین ایکس برابر ہے تین کے اب ہم نے کیونکہ جنید کی پریزنٹ جو مجودہ عمر ہے اس کو ہمیں معلوم کرنا ہے اب دیکھیں جنید کی جو پریزنٹ ایج ہے وہ ہے تین ایکس اب ہم ایکس کی ویلیو پوٹ کر دیتے ہیں اب ہم یہاں ایکس کی قیمت پوٹ کر دیتے ہیں اب دیکھیں تین ایکس کی قیمت کی ہے تین تو یہ ہمارا جوابت ہے نو جنید کی جو مجودہ عمر ہے وہ ہے نو سال اسی طرح اگر وہ پوچھتا ہے کہ تہر کی مجودہ عمر کیا ہے تو ہم یہاں بھی ایکس کی قیمت پوٹ کر دیتے ہیں تین پندرہ ہو جائے گی اب دیکھیں ہمارا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ نو ہے دی ہمارا رائٹ آنسر ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دی ایوریج ایج آف گروپ آف تین سٹوڈنٹس اس پندرہ یارز اب وہ کہتا ہے دس سٹوڈنٹس کا ایک گروپ ہے ہرے کی جو ایوریج ایج ہے وہ ہے پندرہ سال وین فائیو مور سٹوڈنٹس جوین دی گروپ دی ایوریج ایج انکریز بائی ون یار دی ایوریج ایج آف دی نیو سٹوڈنٹس اب وہ آگے کہتا ہے پانچ نئے سٹوڈنٹس اے ہیں اس گروپ میں تو ان کی جو اب ایوریج بڑھی ہے ایک سال بڑھ گئی یعنی پہلے تھی پندرہ سال ایک کی جو ایوریج ایج ہے کیونکہ اس وقت یہ دس سٹوڈنٹس تھے پہلے تھی پندرہ سال اب یہ پانچ مزید اس گروپ میں ایڈ ہوئے ہیں گروپ میں جو تعداد ہوگی ہے وہ ہے پندرہ اور ان کی جو ایوریج ایج ہے وہ ایک سال بڑھی ہے یعنی پندرہ پلاس ون کریں گے تو سولہ بندے ہو گئے ہیں پندرہ اور ان کی جو ایوریج ایج بن گئی ہے وہ ہے سولہ اب دیکھیں اس کو سال کرتے ہیں آگے پوچھتا ہے کہ نئے سٹوڈنٹس جو اے ہیں ان کی ٹوٹال ایج کیا ہے اب دیکھیں ہم اس کو سال کرتے ہیں فاسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دس سٹوڈنٹس پہلے ہیں ان کی ٹوٹال عمر کتنا ہے اب دیکھیں دس سٹوڈنٹس ہر ایک کی جو ایوریج ایج وہ ہے پندرہ دس زرب پندرہ is equal to ایک سو پچاس اب دس سٹوڈنٹس کی جو ٹوٹال عمر ہے دوستو وہ ہے ایک سو پچاس سال آگے کہتا ہے پانچ مور سٹوڈنٹس نے اسی گروپ کو جوین کیا ہے اور ایوریج ایج جو بڑی ہے ایک بندے کی وہ ایک سال یعنی سولہ ہو گئی ہے یہاں ان کی تعداد پندرہ ہو گئی ہے اب دیکھیں پندرہ ضرب سولہ کریں گے تو ہمارا جو جواب آتا ہے دوستو وہ ہے دو سو چالیس اب دیکھیں دو سو چالیس سے ہم ایک سو پچاس لیس کرتے ہیں تو ہمارا جو جواب آئے گا دوستو وہ آئے گا نوے اب دیکھیں جو پانچ سٹوڈنٹس بعد میں گروپ گروپ میں ایڈ ہوئے ان کی جو ایج ہے دوستو وہ ہے نوے ان کی جو ٹوٹل ایج ہے تمام کی جو ٹوٹل ایج ہے وہ ہے نوے سال اب ہم نے کیونکہ ان کی ایوریج ایج نکالنی ہے کہ ہر ایک کی ایوریج ایج وہ جو پانچ سٹوڈنٹ ہے ان کی ایوریج ایج کیا ہے اب دیکھیں ایوریج کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے سم اور ان کی تعداد اب دیکھیں سم کیا ہے ان کی ایجز کا جو سم ہے پانچ سٹوڈنٹس کی وہ ہے نوے اور ان کی تعداد کتنی ہے پانچ ہے اب نوے تقسیم پانچ ہمارا جواب کیا آتا ہے اٹھارہ ہر ایک کی جو ایوریج ایج ہے جو نئے سٹوڈنٹس اے تھے ان کی ہے اٹھارہ سال تو ہمارا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے اٹھارہ اسی طرح اگلا ہمارا سوال ہے the age of a man four times of his son five years ago the man was nine times old as his son the present age of man اب وہ کہتا ہے باپ کی جو ایج ہے وہ four times ہے بیٹے سے یعنی وہ four times بڑا ہے five years ago پانچ سال پہلے the man was nine times old as his son پانچ سال پہلے وہ nine times old تھا اپنے بیٹے سے the present age of a man اب وہ کہتا ہے man کی present age کیا ہے اس کے باپ کی present age کیا ہے اب ہم فارض کہلتے ہیں بیٹے کی عمر ہے ایکس بیٹے کی عمر ہے ایکس اب کیونکہ وہ four times سے بڑا ہے تو باپ کی عمر کیا بنے گی four ایکس آگے کہتا ہے پانچ سال پہلے اب پانچ سال پہلے بیٹے کی عمر کیا ہوگی اور باپ کی کیا ہوگی یہ اس کی عمر ہے اسے ہم five less کرتے ہیں ایکس منس پانچ اب دیکھیں اس کی مجودہ عمر سے ہم پانچ سال لیس کریں گے تو اس کی پانچ سال کی پہلے کی عمر آ جائے گی اسی طرح باپ کی جو پانچ سال پہلے باپ کی جو موجود عمر ہے وہ ہے چار ایکس چار ایکس پانچ سال پہلے جب ہم کہیں گے تو منس پانچ کریں گے آگے کہتا ہے پانچ سال پہلے وہ اپنے بیٹے سے نائن ٹائم اولڈ تھا اب دیکھیں باپ کی جو عمر ہے وہ ہے چار ایکس منس پانچ is equal to وہ نائن ٹائم اولڈ ہے اپنے بیٹے کی ایج سے پانچ سال پہلے اس کی بیٹے کی ایج کیا ہے ایکس منس پانچ اب دیکھیں چار ایکس منس پانچ is equal to نو ضراب ایکس یہ ہوتا ہے نو ایکس منس پینٹالیس اب یہ مسابات بن گئی آپ دیکھیں اس کو سوال کرتے ہیں اب یہ یہاں پلس کا اس سیڈ پہ جائے گا منس کا یہ منس کا اس سیڈ پہ جائے گا یہ بنے گا پلس کا منس فائیو پلس پینٹالیس is equal to اب دیکھیں نو ایکس منس فور ایکس یہ منس کا ہے یہ پلس کا ہے تو منس پانچ جب پینٹالیس سے جاتے تو ہمارا جوابت ہے چالیس چالیس is equal to نو ایکس منس فور ایکس تو یہ ہمارا جواب آئے گا پانچ ایکس اب دیکھیں مسابات کو ہم پانچ پہ تقسیم کر دیتے ہیں یہ اس سے cancel ہو جگہ یہ ہمارا جواب آئے گا آٹ is equal to ایکس ایکس کی جو ویلیو ہے دوستو وہ ہے آٹ اب ہم نے present age ملوم کرنی ہے اس آدمی کی اب دیکھیں اس کی جو present age تھی وہ ہے 4 ایکس اب دیکھیں ایکس کی قیمت ہے آٹ ہم یہاں آٹ پٹ کر دیتے ہیں چار ضرب آٹ is equal to 32 اس کی جو current age ہے دوستو اس آدمی کی وہ ہے 32 سال 32 ہمارا right answer ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے اب یہ سوال آپ نے خود solve کرنا ہے اور مجھے solve کر گئے اس کا جواب کمیٹس باکس میں بتانا ہے تو میں اس کو read کرتا ہوں ایک آدمی ہے وہ اپنے بیٹے سے چوبیس سال بڑا ہے اس کی عمر ہے ٹوائس ہو جائے گی اب اس کے بیٹے سے اب وہ کہتا ہے بیٹے کی جو present age ہے وہ کیا ہے اب میں تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کس طرح کرنا ہے اب دیکھیں بیٹے کی جو عمر ہے وہ ہے ایکس اور باپ کی عمر یہاں اس نے چوبیس ٹیمز نہیں کہا اس نے چوبیس سال کہا ہے تو ایکس پلس چوبیس بیٹے کی عمر ہے ایکس اس کے باپ کی جو عمر ہے چوبیس سال اس سے بڑا ہے ایکس پلس چوبیس کریں گے آگے کہتا ہے دو سالوں میں well be twice the age of his son دو سالوں میں باپ کی عمر ٹوائس ہو جائے گی بیٹے کی عمر سے اب دیکھیں دو سال کے بعد بیٹے کی عمر کیا ہوگی ایکس پلس دو کریں گے آپ ایکس پلس دو اور اس میں بھی دو کا اضافہ ایکس پلس چوبیس پلس دو کریں گے اسی طرح پھر دو سالوں میں گی یہاں دیکھیں بیٹے کی عمر ایکس پلس دو ہے ایکس فاسٹ آپ لکھیں گے باپ کی عمر ایکس پلس چوبیس پلس دو از ایکوال ٹو دو انٹو ایکس پلس دو تو اسی طرح آپ نے جو ایکس کی ویلیو نکلے گی پھر ایکس کی ویلیو جہاں پٹ کریں گے تو اس کا جواب آ جائے گا دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو